بچوں کو سکھائی جارہی ہے یہ نئی تو نہیں ہے لیکن ابھی بچوں میں کافی زیادہ مقبول ہو رہی ہے اس گیم کے ذریعے لوگ جو بچے ہیں وہ گیم سیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ جو انگلیش کے ورڈز ہیں وہ کافی زیادہ سیکھنے میں مدد دیتی ہے یہ گیم اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار صاحب اس گیم کو فروغ کے لیے کافی زیادہ اہم کام کر رہے ہیں اور ہر سکول میں اس گیم کو شروع کیا جا رہا ہے وقار صاحب اس گیم کے بارے میں تھوڑا سو بتائی یہ گیم ہے کیا چیز اور کیسے کھیلی جاتی ہے سر یہ ایڈیوکیشنل گیم ہے ورڈز موسٹ فیورٹ ہے اور نمبر ون ایڈیوکیشنل گیم ہے الحمدللہ پاکستان اس وقت اس گیم کا برڈ چیمپین ہے اور ایک نہیں پانچ مختلف کیٹیگریز میں یہ گیم بیسیکلی انگلینڈ میں پروڈیوز مطلب بنی تھی انیس سو اٹھتیس میں بنی تھی لیکن اس کو امپلیمنٹ کیا گیا پوری دنیا میں اور پاکستان میں یہ انیس سو اٹھتر سے ہے اور جو ندیم عمر صاحب ہے کوئٹا گلیڈییٹر سکونر وہ ہماری سک پریزیڈن ہے پاکستان اسکریبل کے وہ تارک صاحب ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ ان کے وائس پریزیڈن ہے تو انہوں نے ہمیں کے پی میں ہمیں سپورٹ کیا کافی حد تک کہ آپ ان بچوں کو اس میں جہنا گیم میں آگے لے کر آئیں اور ان کو ہم نیشنل انٹرنیشنل پلیئرز بھی بنائیں گے اب یہ ایڈیوکیشن میں سب کو معلوم ہے کہ ہر بچے سے چھوٹے سے بڑے سے سپیلنگ اسٹیک ہوتی ہے شاٹ آنسر لانگ آنسر بہت مشکل سے یاد ہوتا ہے بیجارٹی سٹوڈنٹ رٹا لگاتے ہیں اور پھر جب یاد نہیں ہوتا پھر وہ چیٹنگ کی طرف جاتے ہیں یہ بتائی کتنے جو سٹوڈنٹس ہیں یا بچے ہیں یا لوگیں وہ کھیل سکتے ہیں اور اس کے کھیلنے کا طریقہ کیا ہے ایٹا ٹائم یہ دو پلیئر بھی کھیل سکتے ہیں اگر دو کھیلنے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے اس کو آپ فیملی گیم بھی سمجھ سکتے ہیں آج کل آپ کو معلوم ہے موبائل کی وجہ سے فیملی ایک دوسرے سے ساتھ رہتے ہوئے بھی دور ہے ہر کوئی موبائل میں ہے تو جب آپ یہ فیملی کے طور پر کھیلتے ہیں تو جو بڑے ہوتے ہیں وہ بچوں کو اپنے مائنڈ سے اپنی وکیبلری سے اس کو ورڈ سکھا جاتے ہیں اور بچے بڑوں کو سکھا جاتے ہیں تو دیورنگ ایٹھرٹی ٹو فورٹی منٹس ٹائم ایک گیم میں آپ چیز سے چالیس فرس آسانی سے سکھ جاتے ہیں جو بلکل ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ بچے اس وقت جو ہیں یہ اسکریبل گیم کھیل بھی رہے ہیں سیکھ بھی رہے ہیں یہ بلکل ایک لڈو کی طرح ہے جس طرح لڈو کا بکس ہوتے ہیں اس پر گھوٹیاں ہوتی ہیں اور پھر وہ کھیل جاتے ہیں اسی طرح یہ ایک سکریبل بکس ہے اس کے اوپر انگلیش کے ورڈز کے چھوٹے چھوٹے ڈبے پڑے ہوئے ہیں اور یہ ایک کاغذ ساتھ رکھا جاتا ہے سٹوڈنٹس ساتھ رکھتے ہیں اور اس کے مطابق جو یہ سپیننگ بناتے ہیں ٹو ورڈز کے، ٹری ورڈز کے، فور ورڈز کے اور اس حساب سے پھر اس کے اپنے نمبر ہوتے ہیں اور سٹوڈنٹس اپنا نمبر اس میں ایڈ کرتا ہے اور جتے زیادہ نمبر ہو پھر وہ سٹوڈنٹس اس میں جی جاتا ہے ابھی ہم دے سکتے ہیں کہ چار چار بچوں کا جو ہے وہ گروپ بنایا گیا ہے اور یہ چار چار بچے جو ہیں یہ کھیل رہے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی ورڈز آپ کو ذہن میں نہیں آرہا کہ کون سا ورڈز بنانا چاہیے تو یہ ایک بک ہے سکریبل بک اس میں تمام ورڈز لکھے ہوئے ہیں اور اے سے لے کر زیٹ تک جو ہیں اس کے تری ورڈز بھی ہیں فور ورڈز بھی ہیں تو اس کے مطابق یہ بچے جو ہیں اپنا الفاظ جو ہے ڈھونتے ہیں سپیلنگ بھی سیکھ لیتے ہیں بیٹا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو سکریبل گیم ہے کس حد تک آپ یہ گیم سیکھ چکی ہیں اس میں ہم بہت سے ورڈز سیکھتے ہیں اور سپیلنگز میں ہمیں بہت زیادہ ایمپرویمنٹ ہوئی ہے ہم جشنری سے بہت زیادہ ہیلپ لیتے ہیں اس سے بہت زیادہ ہمیں ورڈز سیکھنے کو ملتے ہیں جی بالکل جیسے کہ سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کافی زیادہ سیکھنے میں مدد مل رہی ہے تو ان کے ساتھ ٹیچرز بھی یہاں پر موجود ہوتی ہیں اور ان کو سکھاتی ہیں کہ کون سال ورڈز جو ہے کون سے سپیلنگ جو ہیں وہ یہاں پر ٹھیک ہوتے ہیں میڈم یہ بتائیں کہ جو سکریبل گیم ہے آپ بچوں کے ساتھ بیٹھی بھی ہوئی ہیں کتنا ہیلپ فول ہے انگلش سیکھنے میں اور دیگر جو سینٹنس جو بناتے ہیں سیٹیز ویری ہیلپ فول ان لرننگ انگلش کیونکہ ایک تو یہ انٹرسٹنگ بہت زیادہ ہے مزہ آتا ہے کھیلنے میں بندہ بور نہیں ہوتا اور ساتھ ساتھ میں اس کی ساتھ لرننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے جو بھی مجھے تو بہت زیادہ نیو ورڈز سیکھنے کو ملے ہیں ایسے نیو نیو ورڈز ملے ہیں کہ مطلب کبھی میں نے سنے بھی نہیں تھے اور ساتھ ساتھ میں میری لرننگ بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں انجوائی بھی کر رہی ہوں ان کے ساتھ جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ ٹیچر بھی ہیں وہ بھی سیکھنے کا موقع ان کو مل رہا ہے اور اسی گیم کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ابھی جو ہے جو سکریبل ایسوسییشن ہے یہاں پر انہوں نے پی ایس ایل جو ہے وہ کی طرز پر یہاں پر مقاملوں کے انعقاد کا اعلان کیا ہے اور اسی ماہ میں جو ہے اس گیمز کا انعقاد کیا جائے گا کوئیمی سپورٹس کامپلیکس میں تقریبا دو ہزار سے زائد بچے جو ہیں اس گیم میں حصہ لیں گے اسی طرح دو دیگر گیم ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اگاہ کرتے رہیں گے اپنے محضبان اتشام بشیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ